یہاں فرمایا گیا کہ اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ بے شک صفا و مروع اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں صفا مروع شعائر اللہ ہے اللہ کی شعائر ہے صفا مروع تو محس پہاڑیاں ہیں دنیا میں ہزاروں لاکھوں پہاڑ ہیں تیلے ہیں تو یہ تو چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں اِن کو اللہ کی نشانیاں شعائر کیوں کہا گیا تو بات بلکل واضح ہے کہ اِن پہاڑیوں کو نسبت ہے اللہ والی سے حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اور جس چیز کو اللہ والوں سے نسبت ہو جائے وہ چیزیں اللہ کی نشانیاں ہوتی ہیں کیونکہ اِن چیزوں کو دیکھ کر اللہ والے یاد آتے ہیں اور اللہ والے جب یاد آتے ہیں تو بندے کو اللہ یاد آتا ہے آپ پورے اسلام کی تعلیمات دیکھیں تو نسبتوں کی بہارے ہیں مقام ابراہیم ابراہیم علیہ السلام سے نسبت صفا مروع اور اس کے درمیان دوڑنا یہ حضرت بی بی حاجرہ سے نسبت زمزم شریف کی برکتیں حضرت اسماعیل کی نسبتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لعب دہان کی نسبتیں یہ ساری نسبتوں کی اہمیت اور برکتیں ظاہر کرنے والی چیزیں ہیں اور یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے جس چیز سے اللہ والوں کو نسبت ہو جائے اس کی تعظیم کرنی چاہیے اور وہ اللہ کی نشانیاں ہوتی ہیں جہاں اللہ والوں کے مزارات ہوتے ہیں وہ مزارات بھی اللہ کی نشانیاں ہیں کہ انہیں دیکھ کر اللہ والے کی یاد آتی ہے وہاں اللہ والوں کے جس میں اقدس ہوتے ہیں ان کی روحیں متوجہ ہوتی ہیں اور اللہ کی رحمتیں ایسی نازل ہوتی ہیں کہ صاحب مزار کے قریب جا کر دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے حضرت امام شافی علی رحمہ روزانہ امام عاظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزارے پر انوار پر حاضر ہوتے آپ فرماتے ہیں جب بھی مجھے کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آتا تو میں امام عاظم کے دربار میں حاضر ہوتا دو رکعہ نفل پڑھ کر دعا مانگتا تو اللہ تعالیٰ امام عاظم کے صدقے میں کرم فرماتا اور میری مشکل آسان ہو جاتی آگی فرمایا فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِعْتَ مَرَ تو جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَتَّوَّفَ بِهِمَا اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے پھیرے کرے یعنی صفحہ مروعہ کے درمیان صحیح کرنے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے حج کرے یا عمرہ کرے اسے صفحہ مروعہ کے درمیان صحیح کرنی چاہیے اور اس میں کوئی حرج والی بات نہیں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے شان نزول اس کا یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں صفحہ مروعہ پر دو بطھ رکھے ہوئے تھے صفحہ پر جو بطھ تھا اس کا نام عصاف تھا اور جو مروعہ پر بطھ تھا اس کا نام نائلہ تھا ایک روایت یہ ہے کہ عصاف یہ مرد تھا اور نائلہ عورت تھی ان دونوں نے اس مقام پر غلط کام کیا تھا تو اللہ کا قہر ان پر نازل ہوا اور یہ پتھر بن گئے گناہ کرنے کی وجہ سے تو اس زمانے کے لوگوں نے صفحہ مروعہ پر ان پتھروں کو رکھ دیا تاکہ لوگ عصاف اور نائلہ کو دیکھیں اور عبرت حاصل کریں اور آئندہ کوئی اس مقام کے اور حرم شریف کے تقدس کو پامان نہ کرے لیکن پہ آہستہ آہستہ زمانہ گزرتا گیا لوگ بھولتے گئے کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے لوگ ماضی سے غافل ہو جاتے ہیں پھر لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیوں رکھے گئے ہیں کسی کے پاس کوئی جواب نہ تھا پھر شیطان نے ان کے دل میں یہ ڈالا کہ تمہارے آبا و اجداد نے یہ اس لیے رکھے ہیں کہ یہ ان کی پوجا کرتے تھے تو کفار جب صفحہ و مروعہ کے دل میں صحیح کرتے ہیں تو ان بتوں پر تعظیماً ہاتھ پھیرتے ہیں اور صحیح کے دوران ان بتوں کی پوجا کی وہ نیت کرتے ہیں اہد اسلام میں بت توڑ دیئے گئے جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو یہ بت توڑ دیئے گئے لیکن چونکہ کفار یہاں پر مشرکانہ فیل کرتے تھے اس لیے مسلمانوں کو صفحہ و مروعہ کے درمیان صحیح کرنا گرہ ہوا کہ اس میں کفار کے مشرکانہ فیل کے ساتھ کچھ مشابہت ہے اس آیت میں ان کا اتمنان فرما دیا گیا کہ چونکہ تمہاری نیت خالص عبادتِ الہی کیے تمہیں مشابہت کا اندیشہ نہیں اور جس طرح کعبے کے اندر زمانے جاہلیت میں کفار نے بت رکھے تھے اب عہدِ اسلام میں بت اٹھا دیئے گئے اور کعبے شریف کا تواف درست رہا خانِ کعبہ دین کے شاعر میں سے ہے اسی طرح کفار کی بت پرستی سے صفحہ مروعہ کے دین کے شاعر ہونے میں کچھ فرق نہیں آیا تو اس آیت کریمہ میں اس بات کا ذکر کیا گیا کہ تمہارا جو عمل ہے وہ بلکل درست ہے اور جو انہوں نے یہاں بت پرستی کی یا وہ جس نیے سے وہ کرتے تھے تمہارا وہ مقصد ہرگز نہیں ہے وَمَنْ تَتَوَّعَ خَيْرًا اور جو کوئی بھلی بات اپنی طرف سے کرے فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ تو اللہ نیکی کا صحیح دینے والا خبردار ہے